اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیونگز کیریئر دوستو نو اگست دو ہزار اکیس پیل کو جاری سرکاری عداد و شمار کے مطابق مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے دوران پریمیم پرائز بانڈز میں سرمایہ کاری ایک سو بٹیس فیصد اضافے کے ساتھ چوتالیس ارب روپے سے زائد ہو گئی ہے تیس جون دو ہزار اکیس کے آخر تک پچیس ہزار اور چالیس ہزار روپے مالیت پریمیم پرائز بانڈز میں سرمایہ کاری بڑھ کر چوتالیس اشاریہ تیرہ ارب روپے ہو گئی جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی ماہ کے دوران یہ اٹھارہ اشاریہ اٹھانمی ارب روپے تھی پریمیم پرائز بانڈز میں تیزی سے اضافے کی وجہ حکومت کی جانب سے فی ٹی ایف کی شرائط کی تعمیل کے لیے دستاویزی بیررز پرائز بانڈز کو قرار دیا جا سکتا ہے غیر ریجسٹر طریقہ کا استعمال کرتے ہوئے منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کے مالی معاونت روکنے کے لیے نامی بانڈز اور دیگر بیررز سیونگ سالات کو دستاویزی شکل دینے کے ہی ضرورت کو لازمی قرار دیا گیا ہے اسی طرح دسمبر دو ہزار بیس میں مطارف کرائے گئے پچیس ہزار روپے مالیت کے پریمیم پرائز بانڈز میں سرمایہ کاری بڑھ کر پندرہ ارب تیرہ کروڑ پر ہو گئی ایف ایٹ ای ایف کی شرط کی تعمیل کے لیے پہ حکومت نے پہلے چوبیس جون دو ہزار انیس کو چالیس ہزار روپے مالیت کے جو پرائز بانڈز تھے ان کا اجراء روک دیا تھا دس دسمبر دو ہزار بیس کو ایک اور نوٹیفکیشن کے ذریعے پچیس ہزار روپے مالیت کے قومی اینامی مانڈز کا اجراء روک دیا حال ہی میں حکومت نے اپریل دو ہزار اکیس میں ساڑھے سات ہزار پندرہ ہزار روپے کے جو بیررز پرائز بانڈز تھے ان کی سرکولیشن کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا عوام کو تیس سپتمبر تک جو ہے دو ہزار اکیس تک پندرہ ہزار پچیس ہزار اور چالیس ہزار روپے والے جو بیررز پرائز بانڈز ہیں ان کی تبدیل یا انکیشمنٹ کروانے کا اختیار دیا گیا ہے تیس دیسمبر دو ہزار اکیس تک ساڑھے سات ہزار روپے والے پرائز بانڈز جو بیررز ہیں ان کا تبادلہ یا انکیشمنٹ صاحب کرا سکتے ہیں ناظرین بانڈز کو جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بینکنگ سرویسز کارپریشنز کے سولہ جو فیلڈ دفاتر کے ذریعے یا نامزد کمرشل بینکوں کی شاخوں کے ذریعے پریمئر پرائز بانڈز ریجسٹر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے بانڈز کو سٹیٹ بینک کے فیلڈ دفاتر مجاز کمرشل بینکوں یا نیشنل سیونگ سیٹرنز کے ذریعے بھی خصوصی بجت سیٹیفکیٹس یا دفاعی بجت سیٹیفکیٹس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے بانڈز کو سٹیٹ بینک کے فیلڈ دفاتر مجاز تجارتی بینکوں یا نیشنل سیونگ کے ذریعے ہولڈرز کے بینک اکاؤنڈ میں رقم کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے اور آخر میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرائز بونڈ جو باقی چاہ رہے گئے ہیں سات سو پچاس پندرہ سو سو اور دو سو والے تو یہ ابھی بند نہیں ہو رہے ان کے کوئی افیشل جو ہے نوٹفکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوئی سٹیٹ بینک میں سے اور امید تو یہ کی جاری ہے کہ یہ چاروں بھی پرائز بونڈ جو ہیں بند ہو کے پریمیم پرائز بونڈ میں کنورٹ ہو جائیں گے تو جیسے کوئی نوٹفکیشن جاری ہوگا تو میں اپنی چینل پہ ہی اس کو اپلوڈ کر دوں گا میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کل کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ تاکہ ملتے ہیں